بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پیسے بینک میں جمع کیے گئے ہیں یعنی اکاؤنٹ میں موجود ہیں ان پیسوں پہ ان رقم پہ زکاة ہے یا نہیں اس کی زکاة نکالیں گے یا نہیں کیا مسئلہ ہے جیسا کہ فتاوہ محمودی عجل نمبر چودہ سفر نمبر اکتالیس پر بھی یہ مسئلہ موجود ہے کئی کتابوں میں یہ مسئلہ آپ کو ملے گا بہر کیف جواب یہ ہے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ تو اس کے اختیار میں ہیں ایسا ہے جیسے اس کے پاس موجود ہے کیونکہ جب چاہے گا وہ بینک سے نکال سکتا ہے اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے تو اب اس اعتبار سے وہ پیسہ اس کے ہی قدرت میں ہے سمجھئے تو اس وجہ سے وہ جو پیسے بینک میں جمع کیے گئے ہیں چاہے وہ جتنا بھی ہو کروڑ ہو دو کروڑ ہو یعنی نساب تک پہنچتا ہو تو پھر اس کا ایک نساب ہے آپ سوچیں گے زکاة کیسے کیا ہے دیکھئے زکاة کس طرح نکالیں گے اس کا طریقہ کیا ہے زکاة کا حساب کیسے کریں گے یہ ایک تفصیل ہے اس پر میری ایک مستقل ویڈیو ہے آپ اگر یوٹیوب پہ سرچ کریں گے زکاة نکالنے کا طریقہ یا زکاة کا حساب کیسے کریں بائے اے آر بی دینی معلومات چینل کا نام مار دیجئے گا ویڈیو آ جائے گی اس میں میرے ڈیٹیلز نے بتایا ہے بہت اہم جان کریے تو بہرکیف اگر وہ نساب تک پہنچ جائے تو پھر ان پیسوں پر بھی زکاة ضروری ہے جو پیسے اکاؤنٹ میں موجود ہے بینک میں اس پہ بھی آپ زکاة نکالیں گے اس کا بھی حساب کریں گے نساب میں شامل کریں گے پھر اس کی بھی زکاة آپ ادا کریں گے یعنی ان پیسوں پر بھی زکاة نکالنا فرض ہے ضروری ہے بہرکیف اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین